بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمیر بن ریاض اور میرے ساتھ میرے شریک مذبان ہیں قاضی محمد یاسر اور احمد تمجید اعجازی بیسویں صدی دو معاشی نظریات کے باہمی تصادم اور عروضی صدی تھی ہم نے اس صدی کے دوران سوشلزم کا زوال دیکھا اور اس کے بعد کیپٹلزم دنیا کے واحد غالب نظام کے طور پر سامنے آیا لیکن بیسویں صدی کے آخری دہائیوں میں سوشلزم کے مستقل زوال کے بعد کیپٹلزم کی گزشتہ دو دہائیوں کے دوران کی جو کارکردگی ہے اس پر اب سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ نظام بھی اپنی موت کی جانب جا رہا ہے آج کی پرگرام میں ہم کیپٹلزم کے اسی بہران پر گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اس بہران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور ہمارے پاس اس کے متبادل کیا موجود ہیں اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو اور ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں معروف دانشور اور کالم نگار جناب شانواز فالوکی صاحب بہت شکریہ شانواز صاحب شانواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ سرمایہ داران نظام کی پیدائش اور اس کے بنیادی خطوحال کیا ہیں اور یہ کس طرح سے والو ہوئے ہیں جی دیکھیں سرمایہ داران نظام کی ایک دیفنیشن سوشلسٹ کانٹیکس میں بیان ہوئی ہے جو ٹیکنیکل ہے لیکن مطلب اس کو ہسٹوریکلی ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرمایہ داران نظام ایک ایسا بندوبست ہے جس میں فرد کی لامحدود ملکیت کا تصور اور اس کے سرمایہ کے لامحدود تصرف کا تصور پایا جاتا ہے یہ اس کی ٹیکنیکل دیفنیشن ہے اور یہ اتنی سی دیفنیشن اس کے لیے کفایت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے پر جو سوشلسٹ آرڈر تھا جو سوشلسٹ سسٹم تھا اس میں اس کی دیفنیشن یہ تھی کہ وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ملکیت فرد کے بجائے ریاست کے ہاتھ میں دی دی گئی تھی کہ جو ریاست کے مجموعی وسائل ہیں وہ ریاست کے پاس ہوں گے افراد کے پاس نہیں ہوں گے اور ریاست ہی تیہ کرے گی کہ وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور اس پر سب کا مساوی اور یقصہ حق ہوگا یہ ٹیکنیکل اس کی دیفنیشن ہے لیکن جو اسلامی کانٹیکس ہے اگر آپ اس میں دیکھیں اور اس میں بیان کریں سرمایدارہ نظام کو اور اس کے خد و خال کو تو مجھے حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ قول یاد آتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیسے کی محبت بری چیز ہے لیکن انسانوں نے اس دیفنیشن کو تبدیل کر لیا اور انہوں نے کہا کہ پیسہ بری چیز ہے یعنی پیسے کی محبت کے تصور کو انہوں نے منحا کر دیا اور کہا کہ پیسہ فی نفس سے ہی بری چیز ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں جو تغیر واقع ہوا وہ کیا واقع ہوا وہ یہ ہوا کہ پیسے کی محبت کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر ساری رسپونسبلیٹی انسان کے اوپر آید ہو جاتی ہے ظاہرے محبت تو اسی کے اندر پیدا ہو رہی ہے پیسہ برا نہیں ہوا بلکہ انسان برا ہوا تو انسان نے کیا کیا اس دیفنیشن کو تبدیل کر کے اپنا جو برڈن تھا وہ پیسے کے اوپر شفٹ کر دیا اس نے کہ پیسہ رسپونسبل ہے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں سوسائیٹی کے اندر افراد کے اندر اس کے لئے پیسہ ذمہ دار ہے فرض ذمہ دار نہیں ہے تو ایک ایک اس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک طریقہ اس کو ڈیفائن کرنے کا یہ ہے کہ کیپیٹلیسٹ آرڈر ایک ایسا آرڈر ہے کہ جس میں سرمایہ مرکز ہے ہر چیز کا مطلب نعوذب اللہ منزالی خدا کی حیثیت رکھتا ہے وہ کعبہ ہے وہ رسالت کے منصب پر فائز ایک چیز ہے اور وہی خیر و شر کے تمام تصورات کو ڈیفائن کرنے والی حقیقت ہے اور پوری زندگی سرمایہ کے گرد گھومتی ہے یعنی آپ کی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی یہ کیپیٹلیسٹ آرڈر کو ڈیفائن کرنے کی ایک اور صورت ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں کہ جو موجودہ گلوبر پرسپیکٹیو ہے جو ہمارا اسلامی تناظر ہے اس کے لئے زیادہ کفائیت کرتی ہیں شاہران افضل صاحب سرمایہ تعالیٰ نظام اس وقت بہران کا شکار ہے اور ہمارے ہاں اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے اس حوالے سے اس کی وضاعت کیجئے کیا یہ واقعی بہران بہت شدید ہے جی بہران تو بہت شدید ہے اور ہمارے ہاں اس کی تنقید کی بھی ایک تاریخ ہے میں آپ کو یاد دلاؤں گا اور انہوں نے فرمایا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا انہوں نے پورے کیپٹلس آرڈر کی موت کا گویا ایک طرح سے اعلان کیا یا اس کی پیش گوئی کی اب یہاں سوال یہ ہے کہ اقبال نے جو اپنے شیر کے اندر خنجر کا لفظ استعمال کیا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی تو کیپٹلس آرڈر کا خنجر کیا ہے اس کی وضاحت بھی خود اقبال نے کی ہے اقبال نے کہا ہے نظام مغرب ہے تاجرانہ نظام مشرق ہے راہبانہ وہاں دگرگوں ہیں لہزہ لہزہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ تو انہوں نے مطلب یہ کہا کہ جو سرمایہ ہے اور سرمایہ کی محبت ہے یہ کیپٹلس آرڈر کا وہ خنجر ہے کہ جس سے مغربی تہذیب خودکشی کرے گی اور ان کو اس بات کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بہت سرشاری کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ دیا گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا اقبال یہ بات آج سے ایک صدی پہلے کہہ رہے تھے یعنی کیپٹلزم کے خلاف تحت اجازب شروع ہوا ہے لیکن وہ ایک صدی پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ کیپٹلس آرڈر جو ہے وہ معارض خطرے میں ہے اور بہران سے دوچار ہونے کے قریب ہے پھر اقبال کی بات جو بہت ہی امپورٹن پرسنیلیٹی منظر عام پر آئیں وہ مولانا محدودی ہیں انہوں نے بہت وضاحت سے اور بہت سراح سے بات کہی کہ وہ زمانہ دور نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ جب سوشلزم کو موسکو کے اندر پنہ نہیں ملے گی اور جو کیپٹلسٹ آرڈر ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے سوشل سسٹم ہے اس کا اس کو امریکہ واشنگٹن اور پیریس اور لندن کے اندر اس کو پنہ نہیں ملے گی اس کی سڑکوں پر وہ یکہ و تنہا ہوگا تو اس وقت جو صورتحل آپ کے سامنے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیشنگوئیہ ہمارے ہاں پہلے سے موجود رہی ہیں اور ان کے بعد بھی کئی لوگ آئے ہیں مثلا مجھے سلیم احمد کا ایک شیر یاد آ رہا ہے سلیم احمد نے کہا ہے کہ یہی ذر ایک دن اہلِ حوض کا خون چاٹے گا لگا رکھیں وہ کچھ دن اور اس کتے کو روٹی پر تو مطلب یہ ہمارے ہاں ایک پورا تسلسل ہے تاریخی تسلسل ہے اور تاریخی پرسپیکٹری موجود ہے جس میں کیپٹلزم کے سسٹم کو دیکھا گیا ہے اور اس کے کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا ایک محاکمہ کیا گیا ہے تو اس میں کیپٹلزم آرڈر کے موجودہ بہران میں دنیا کے لیے کوئی نیاپن ہوگا لیکن جہاں تک امت مسلمہ بالخصوص برسغیر کی ملت اسلامیہ کا تعلق ہے اس میں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے کیپٹلزم کے بہران کی پیشنگوئی بہت عرصے سے کی جا رہی ہے علمہ اقبال سے یہ پہ سلسلہ شروع ہوا مولانا محدودی سے سلسلہ آگے بڑھا اور اب تک یہ اس میں کئی ایسے نام ہیں جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں یہ بتائیے کہ معاشی یہ صرف سرمایہ داری معاشی نظام ہے یا بقاعدہ اس کا کوئی تہذیب ہے اس کا کوئی اخلاقی نظام بھی رکھتی ہے یہ اس میں دیگر زندگی کے دیگر جو پہلوں ہیں ان کو بھی کور کیا ہے مثلا اس کا کیا وہ ہے جی ظاہر ہے کہ یہ محض ایک معاشی نظام نہیں ہے بلکہ ایک پورا تہذیبی بندوبست ہے اور کیپٹلزٹ آرڈر نے اپنا ایک تصور حیات اور اپنا ایک تصور کائنات اور اپنا ایک تصور انسان تخلیخ کیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کیپٹلزٹ آرڈر ہے اس کا ایک تصور انسان ہے اور تصور انسان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک ایسی حقیقت ہے جو جسم سے آگے اس کا کوئی وجود نہیں ہے مطلب جسم ہی ultimate reality ہے نہ وہ سپریٹ کے قائل ہیں نہ وہ نفس کے قائل ہیں یہ ان کا تصور انسان ہے اسی طرح وہ جمہوریت کا ایک مخصوص تصور رکھتے ہیں فرد کی آزادی کا ایک مخصوص تصور رکھتے ہیں مساوات کا ان کے ہاں ایک خاص تصور ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے سسٹم پورا بلڈ کیا ہے مطلب capitalist order کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے اور مغرب کی جو کامیابی ہے کہ وہ باطل پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے باطل کو سسٹمٹائز کر لیا اور ایک پورے نظام کی اور ایک پوری تہذیب کی شکل انہوں نے دے لی مثلا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سرمائے سے جو ہماری relationship کی نویت ہے اس کے حوالے سے دو مثالیں پائی جاتی ہیں مثلا ہمارے ہاں ایک مثال حضرت عثمان غنی کی ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار آدمی تھے لیکن ان کے لیے جو سرمایہ تھا وہ محض ایک ایسی چیز تھی کہ جو ضرورت پوری کرنے سے عبارت عبارت تھی یعنی وہ ضرورت پوری کرنے والی ایک چیز تھی اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کی فلاہ کے لیے اپنے سرمایے کو بے پناہ استعمال کیا اور اسی کی بنیاد پر وہ غنی کہلائے اور ان کے بہت بلند مدارج اور مراتب جو ہیں اس سے وجود میں آئے دوسری طرف مثال ہے اس کی جو بدترین مثال ہے جو کیپٹلسٹ فریمورک کے اندر آنے والی مثال ہے وہ ہے قارون کی قارون دولت کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ایک آدمی ہے اور وہ سرمایے سے اس کی زندگی شروع ہوئی سرمایے کے دائرے کے اندر اس کی زندگی آگے بڑھی اور سرمایے پر ہی اس کی زندگی ختم ہوئی وہ ہی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا اور اس سے اس کی دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی خراب ہوئی یعنی سرمایہ بجائے اس کے کہ سرمایہ آپ سرمایے کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہوں سرمایہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگے تو پھر وہ خیر کی قوت نہیں رہتا بلکہ وہ شرک کی قوت بن جاتا ہے اور اس سے انفرادی زندگی بھی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے اور بہرین اقوامی زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس کے حوالے سے شاہدو صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری ایک کیپٹلس نظام پہ تنقید کی ایک تاریخ موجود ہے جیسے علامہ اقبال نے سو سال پہلے اس کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار گیا پھر مولانا مودودی نے اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا لیکن نظر کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ سو سال کے عرصے میں اس سسٹم نے بھی اپنے آپ کو ری فارم کیا ہے اور کچھ ایسی شکل پیدا کر لی ہے کہ وہ منہدم ہونے کے بجائے اپنے ڈیوریشن کو پرولانگ کر رہا ہے یا اپنے آپ کو تبدیل کر کے دوبارہ مستحقم ہو رہا ہے تو کیا یہ تاثر درست ہے جیسے کیپٹلس آرڈر کے اندر جو بہت سارے کمالات ہیں اس میں سے ایک کمالی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری فارم کرنے کی زبردست صلاحیت کا حامل ہے اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب اس کو سوشلسٹ آرڈر کا خطرہ لاحق ہوا تو آپ کا معلوم ہے کہ سوشلسٹ آرڈر کی امرجنس سے پہلے اس کے ظہور سے پہلے جو کیپٹلس آرڈر تھا وہ اثر تاپا ایک استحصالی بندبست تھا یعنی اس کے اندر محنت کشوں کے اوقات کار کا کوئی تائیون نہیں تھا ان کی تنخواہوں کا کوئی نظام وضع نہیں کیا گیا تھا اسی طرح ان کی چھٹی کا تاتیل کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اسی طرح محنت کشوں کی محنت کشوں ان کے بیوی بچوں کی علاج مالجے کا یا تعلیم کا کوئی بندبست کے اندر موجود نہیں تھا ان کو انجمن سازی کا حق نہیں دیا گیا تھا ان کو ہرتال کا حاصل نہیں تھا وہ اپنے کم مشاہرے کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے تھے نہ ان کی صورتحال کی کوئی داد تھی نہ کوئی فریاد تھی نہ کوئی قانون ان کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے موجود تھا ٹھیک ہے لیکن جب سوشلسٹ آرڈر ان کے سامنے آیا اور ان کو یہ لگا کہ سوشلسٹ آرڈر آپ کا معلوم ہے کہ سوشلسٹ انقلاب روس میں برپا ہوا لیکن وہ روس تک محدود نہیں رہا پھر چین کے اندر برپا ہوا اور پھر وہ چین تک بھی محدود نہیں رہا بلکہ وہ ایکسپورٹ ہوا پورا مشرق یورپ اس کی زد میں آ گیا اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ مغربی یورپ بھی اس کی زد میں آ جائے گا کیونکہ تمام مغربی یورپ کے اندر جو ملک موجود تھے اس کے اندر بھی کمینسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ وجود میں آ گئی تھی آپ کو معلوم ہے لاتینی امریکہ پورا کا پورا جو ہے کمینسٹ ہو گیا مشرقی دنیا مشرقی خطے کے بہت سارے اور ملک بشمول ہندوستان کے اور پاکستان کے وہ بھی جو بائیں بازو کی پولٹیکس تھی اس سے بہت شدید طور پر متاثر ہوئے تو یہ لگا کہ جیسے پوری دنیا سوشلسٹ آرڈر کے دائرے میں چلی جائے گی اس خوف کے پیش نظر جب اس کیپٹلس آرڈر کو یہ لگا کہ سوشلزم ایک متبادل نظام بن کر اوبھر رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ریفارم کیا اور وہ فلاحی ریاست کا تصور پیش ہوا کہ جو مغربی جمہوریت کا اور مغربی سمیدار نظام کا طغرہ امتیاز سمجھا جاتا رہا ہے کہ ایک ایسی ایک ایسی ریاست کا تصور جس میں فرد کی مادی فلاح اور بہبود کا مکمل بندوبست کیا گیا تو انہوں نے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اوقات کار بھی مقرر کیے پھر انہوں نے تنخواہوں کا بازابتہ نظام بھی وضع کیا پھر انہوں نے کارکنوں کو اپنے منافق اندر شریک کرنے کی صورت بھی نکالی ان کے لئے تعلیم کا اور مطلب علاج مالجے کی سہولتوں کا بھی اعتمام کیا تو اس کے اندر بڑی زبردست صلاحیت فرم کرنے کی لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی کیپٹلس آرڈر منہدیم ہوا روس انیس ستر کی داہی کے آخر میں افغانستان کے اندر در آیا اور یہاں اس کو اسلام کے تصور جہاد اور مسلمانوں کے شوق شہادت سے مارکہ درپیش ہوا اور اس میں وہ بہت بری طرح سے پسپا ہوا بہت بری طرح سے پٹ گیا یہاں تک کہ سوویت یونین ٹوڈ گیا اور اس کا جو سوشلسٹ آرڈر تھا وہ بکھر گیا اور پوری دنیا سوشلزم سے آزاد ہو گئی اور سوشلزم جو تھا وہ اس روح زمین سے فنا ہو گیا جیسے ہی یہ خطرہ کیپٹلس آرڈر کے سر سے ٹلا اس نے فوراں اپنی اس ابتدا کی طرف مراجعہ شروع کی جس سے کہ جو کہ سرطاپہ منفی تھی چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ بیس سال کا منظرنامہ ہے اس میں جو یورپ کی فلاہی ریاست ہے اس نے وہ سہولتیں وہ ریایتیں وہ مراجعہ جو اس نے اپنے محنت کشوں کو فرام کی ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ ویڈراؤ کرنی شروع کی ہوئی ہیں تو اس وقت جو آپ پوری مغربی دنیا کے اندر کیپٹلسٹ آرڈر کے خلاف مہم دیکھ رہے ہیں ایک احتجاج کی صورت دیکھ رہے ہیں تو اس میں اس کا بہت زیادہ حصہ ہے اس بات کا کہ وہ تمام ریایتیں وہ تمام سہولتیں وہ تمام مراجعہ جو انہوں نے اپنے محنت کشوں کو فرام کی گئی تھی وہ ویڈراؤ کی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک معاشی ناہمواری ایک سماجی ناہمواری ان کی زندگی کے اندر آگئی ہے اور اس کے حوالے سے وہاں پر احتجاج کی ایک بہت زبردست صورتحال پیدا ہوئی ہے یہاں ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آئیں موسیقی